ہنگری کا پاسپورٹ دنیا کا سیونتھ موس پاورفل پاسپورٹ ہے اور یہ اتنا ہی جیادہ پاورفل ہے جتنا کی کینیڈا اور یو ایسے کا پاسپورٹ ہے پی آر کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں تین سال کے بعد یا پانس سال کے بعد وہ سپاؤس ہے وہ ہنگیرین ہے تو ان کے کیس میں یہ پاسیبل ہے کہ وہ ہنگیرین نیشنالیٹی کے لئے تین سال کے بعد اپلائی کر سکتے ہیں ہلو دوستو میرا نام چنر شیکھر ہے اور آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ہنگیری کے پاسپورٹ کی جہاں ہنگیری کا پاسپورٹ دنیا کا سیونتھ موس پاورفل پاسپورٹ ہے قارنگ ٹو ہینلے پاسپورٹ انڈیکس یعنی ان ٹرم سا پاور یہ اتنا ہی جیادہ پاورفل ہے جتنا کی کینیڈا اور یو ایسے کا پاسپورٹ ہے آپ اس پاسپورٹ پہ دنیا بھر میں ہنڈرڈ ایٹی ایٹ کنٹریز ٹراول کر سکتے ہیں ویزا فری آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہنگیری کا پاسپورٹ آپ کو کیسے مل سکتا ہے آپ کو کتنے سال ہنگیری میں رہنا پڑے گا جس کے بعد آپ پاسپورٹ اپلائی کرنے کے لئے الیجیبل ہو جاتے ہیں پھر ہم یہ بھی بات کریں گے کہ کس طریقے کا ٹیسٹ ہوتا ہے اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ اگر آپ کی شادی ہوئی ہے ہنگیری میں تو آپ کو کتنے ڈائی میں پاسپورٹ مل جاتا ہے اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجئے کیونکہ میرا پرپس ہے آپ کو ہنڈریٹ پرسنٹ جینرین انفرمیشن دینا تو دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کر رہے ہیں ہنگیری کے پاسپورٹ کی دیکھیں پہلی چیز سمجھ لیجئے ہنگیری کا پاسپورٹ آپ کو تب ملتا ہے جب آپ ہنگیری کے سٹیجن ہیں تو بہت سارے لوگ سٹیجنشپ اور پاسپورٹ کو کنفیوز کرتے ہیں تو پہلی چیز ہے پہلے آپ کو ہنگیری کا ناغریک یا شہری بننا پڑے گا اس کے بعد آپ ہنگیری پاسپورٹ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں اب جہاں تک ٹائم پیریٹ کی بات کریں لیکن ہنگیری میں آپ پی آر کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں تین سال کے بعد یا پاس سال کے بعد تین سال کے بعد جو آپ کو پی آر ملتا ہے وہ ہوتا ہے نیشنل پرمننٹ ریزیڈنس کارڈ اور آپ کو پاس سال کے بعد ایسی پرمننٹ ریزیڈنس کارڈ مل سکتا ہے اس پہ میرا ایک الگ سے ویڈیو ہے میں آپ کے ساتھ ڈسکرپشن میں اس کا لنک بھی شیئر کر رہا ہوں ان فیکٹ ایک فیملی کو ہم نے انٹرویو کیا تھا جن کے پاس ہنگیری کا پی آر ہے تو وہ ویڈیو آپ کو جرور دیکھنا چاہئے اب ہم آ جاتے ہیں ہنگیری کی سیٹیزنشپ پہ دیکھیں ہنگیری کی سیٹیزنشپ آپ کو تب ملے گی جب آپ کو ہنگیری میں لگتار رہتے ہوئے آٹھ سال ہو چکے ہیں لگتار یہ نہیں ہے کہ آپ نے کبھی بھی ہنگیری نہیں چھوڑا ہو مطلب آپ ہنگیری سے باہر گئے ہو short time holidays کے لئے on an average میں کہوں گا کہ آپ کبھی بھی سال بھر سے باہر زیادہ نہ رہے ہو ہنگیری کے تو آپ ہنگیریان نیشنلیٹی کے لئے eligible ہو جاتے ہیں اب دیکھیں سب سے پہلی شرط ہے کہ آپ کو آٹھ سال ہو چکے ہوں ہنگیری میں اور اگر آپ کے پاس already ہنگیری کا national PR ہے یا ECPR ہے تو اس کے advantages ہیں آپ نے تو دوسری requirement ہے کہ آپ کا ایک test ہوتا ہے ہنگیریان constitutional test جس کو بول جاتا ہے اور یہ oral test ہوتا ہے اور verbal test ہوتا ہے تو آپ کو ہنگیریان بھی آنی چاہیے کچھ exceptions بھی ہوتے ہیں for example اگر آپ 60 years سے اوپر کے ہیں تو آپ کو یہ test نہیں دینا پڑے گا یا آپ کی پڑھائی ایک ہنگیریان high school میں ہوئی ہے جہاں پہ media of instruction ہنگیریان رہا ہے تو آپ کو یہ test نہیں دینا پڑے گا یا آپ نے ایک ایسی university میں پڑھا ہے جہاں پہ media of instruction ہنگیریان رہا ہے تو آپ کو یہ test نہیں دینا پڑے گا اب اگر ہم بات کرتے ہیں ایسے لوگوں کی جن کی جو spouse ہے وہ ہنگیریان ہے یا partner ہنگیریان ہے تو ان کے case میں یہ possible ہے کہ وہ ہنگیریان نیشنالیٹی کے لیے تین سال کے بعد apply کر سکتے ہیں بشرت ان کو ہنگیریان آتی ہو کیونکہ ان کا بھی یہ جو constitutional test ہوتا ہے وہ ان کو pass کرنا پڑے گا تب ہی ہنگیریان نیشنالیٹی ملے گی تو میں کہوں گا دیکھیں یہ آسان نہیں ہے in fact جہادہ تر جو EU کی countries ہیں وہاں پہ PR کے لیے بھی language test ہوتا ہے fortunately ہنگیری میں PR کے لیے language requirement نہیں ہے citizenship کے لیے ہے اور اگر ہم بولیں کیا آٹھ سال کے بعد آپ واقعے میں apply کر سکتے ہیں دیکھیں آپ apply کر سکتے ہیں لیکن آپ کا ہنگیریان کا ایک level ہونا چاہیے میں recommend کروں گا at least B2 ہونا چاہیے تب ہی آپ یہ test کو clear کر پائیں گے اور آپ کو nationality ملے گی دیکھیں عام طور پر ہوتا کیا ہے ہم بولتے ہیں کہ جی آٹھ سال میں passport مل جاتے دیکھیں passport اپنے آپ نہیں ملتا ہے آپ کو certain criteria's کو پورا کرنا پڑے گا تب ہی آپ کو passport ملے گا تو اگر آپ کے کوئی سوال ہیں ہنگیریان passport کے بارے میں ہنگیریان PR کے بارے میں یا residency کے بارے میں یا ویزاز کے بارے میں تو آپ پوچھ سکتے ہیں comment ضرور کریے گا میں جاتے میں آپ سے request کروں گا کہ آپ ہمارے youtube channel کو subscribe کر لیجئے thank you very much